پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کے داخلے پر پابندی سنی اتحاد کانسل نے ڈیوٹی فری گیٹ پر دھرنا دے دیا اپوزیشن اراکین کی شدید نارے بازی پنجاب اسمبلی کے باہر پولیس کی بھاری نفری ہائی الرٹ قیدیوں کی وین بھی موجود آج صرف نون لیگ اور اتحادیوں کو اسمبلی میں داخل ہونے کی اجازت جب میں نے آپ کے ساتھ یہ پوری بپتہ آپ کو سنائی کہ جو پنگٹی پیرنی یا بشرا کا خامد چور یا ٹیرین کا پاپا چور یا بشرا کا خامد گھر کا چور کنارے لگے تو یہ بیٹھے آکے لوگ میرے پاس ہیں اور ان لوگوں نے آپ اس میں یہ تیہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا یہ بڑی تکلیفتے بات تھے اس ساری تکلیفتے بات کا میں نے بیٹھ کر کہ مجھے ان ناروں سے مجھے بڑی الجن ہوئی وزیرعالہ کی تقریر کے دوران احتجاج اپوزیشن کو مہکا پڑ گیا سپیکر نے غیر پارلیمانی گفتگو پر بیس اپوزیشن ارکان کا پندرہ سیشن ڈیس کے لیے داخلہ بند کر دیا ملک احمد خان کا ماحول بہتر بنانے کے لیے ایتھکس کمیٹی بنانے کا اعلان کہا پنجاب اسمبلی کا ماحول کسی صورت خراب نہیں ہونے دوں گا پارلیمان کے اندر غلڑ وازی برداشت نہیں کی جائے گی کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ کس مجبوری کے تحت ہمیں جانا پڑا ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹیکس لگانا بڑا آسان کام ہوتا ہے سیاسی حکومت کے لیے یہ بہت کوئی فیوریبل بات ہے ہم گھر بیٹھ کے کہیں گے نہیں ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم نے ٹیکس لگانا ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو توڑا گیا جس کو بقاعدہ بہت مشکل سے دوبارہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پرائیم نیسر صاحب نے دوبارہ حاصل کیا اور اب پاکستان کو تمام مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پروگرس آن سٹیک آپ کی یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر آپ نے بلومبا کی ریسنٹ ریپورٹ پڑی ہو تو پاکستان کی سٹاک ایکسچینج اس وقت دنیا کی بہترین سٹاک ایکسچینج میں سے ایک ہے اوپوزیشن نے کل گنڈا گردی ہلڑ بازی کا نیا ریکارڈ قائم کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا گنڈا گردی کام کرنے سے نہیں رکھ سکتی وزیر اطلاعات اسمہ بخاری کا کہنا ہے مریم نواز نے جو کہا اسے کر کے دکھایا وزیر خوراک بلال یاسین بولے روٹی کی قیمت چودہ روپے سے بھی نیچے آ چکی ہے خوراک کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا مریم نواز شاہبہ نے مجھے دو دن پہلے فورد بھی رسکشنز دی کہ لو فروڈ فروڈ پہ سب سے پہلی بات آتی ہے عام کی سمجھ سیزن ہے اس پہ بہت زیادہ کمکلینڈ آ رہی تھی کہ اپیرنٹلی تو وہ فروڈ ٹیگ ہوتا ہے میرے آپ کے گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے اپیرنٹلی اس پہ کوئی لکس نہیں ہوتا پہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور وہ بہت جلد خراب ہو جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سے جو کیمکلز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس پہ بھی ہمیں دو دن پہلے سے کریکڈاؤن سٹارٹ کر دی ہے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ کبھی اس طرح کا کریکڈاؤن آپ نے کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا انجاب کے کاشتکاروں سے ان کا وہ کہتے ہیں لگت روڑ کے رکھ دی ہے پائر سے امپورٹ پہ کمیشن اور ابھی ایکشپورٹ پہ مزید کمیشن آپ اندازہ لگا لیں کہ آٹے کا اور روٹی کا ریٹ کدھر جائے گا مہنگائی کا سلاب آنے والا ہے مریم نواز کی تقریر کے دوران آپوزیشن کا احتجاج جمہوری حق تھا رکین اسمبلی کا داخلہ بند کرنا قابل مزمت ہے آپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر عیوب کہتے ہیں حکومت درے نہیں عوامی میندیت واپس کرے شہباز شریف خود مانتے ہیں یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے دیکھا کہ کل فارم فورٹی سیون کی حکومت نے وفا کی حکومت نے اپنا بجٹ تو پاس کرا لیا لیکن جو ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم ایک عوام کو ریلیف بجٹ دیں گے اس میں ریلیف کا تو نام و نشان نہیں تھا لیکن اگر کسی کو ریلیف ملی ہے تو خود ریلیف ملی ہے پنجاب میں ہمارے اوپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے بھی مراف بھی واپس لے لی ہیں میمبر قومی اسمبلی زین قریشی کے تنقید نشتر کہا فارم سینٹالیس کی حکومت نے بجٹ کے نام پر عوام پر ظلم کیا ہے بھاری جکسوں سے عوام کی کمر توڑ کر رکھتی ہے ازمہ استحقام آپریشن کی بات کی ساری کے پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کھڑی ہو گئی اور عظمہ استحقام کا آپریشن جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے متنازع کر دیا پرائیم منسٹر آفیس اور بات کر رہا ہے سیکیورٹی ذرائع اور بات کر رہے ہیں وزیر دفاع اور بات کر رہے ہیں اس طرح سے اتنے حساس معاملات کے اندر ایک آپ کو آپس میں کوارڈینیشن چاہیے پہریک انصاف کے کچھ لیڈر چوہے ہیں جو پارٹی کو کھا رہے ہیں سابق وفاقی وزیر فواد چہدری کہتے ہیں آپریشن عظم استحقام شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا حکومت ججز کی تائناتی کے حوال سے ترامیم لا رہی ہے جس کا برا اثر ہوگا عدلیہ میں مداخلت پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جوستیز شاہد گریم نے پانچ نکاتی ایسو پیس جاری کر دیا مزیراعظم آفیس اور حساس ادارے عدلیہ سے رابطہ نہ کرے آئی جی کو بھی ماں تحت افسران کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنی کی ہدایت کر دی ہائی کورٹ نے ینگ ڈاکٹرز کو حراسہ کرنے سے روک دیا عدالت کی فریکین کو تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت ساہیوال واقعے کی انکوائری کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا راکٹرز کی ہٹال خط اوپی ڈیز میں علاج و مولجہ جاری مریضوں کا فرش لگ گیا مسلم لگنون کا آفیس جلانے سمیر تین مقدمات عمر ایوب خان اور زین قریشی کی ابوری زمانت میں چودہ ستمبر تک توسیح کر دی گئی علیمہ خان، عزمہ خان، فواد چودری اور آزم خان سواتی کو بھی ابوری زمانت میں توسیح مل گئی ایٹی سی جج ارشد جاویت نے زمانت کی سانحہ نومائی کے مختلف مقدمات میں اہم پیش راف ایٹی سی نے اکتس ملزموں کی ابوری زمانتیں کنفرم کر دی انصداد نحشدگردی عدالت کا ملزم عارف حسین، حیدر علی، راشد اکرم، وقار احمد محمد تیمور سمیت اکتس کی زمانتیں کنفرم کرنے کا حکم دیا شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواست پر روز پچھلے روز سماعت کا تحریری حکم جاری ہائی کوٹ کی شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی اگریشنل چیف سیکریکٹری ہوم کو آئندہ سماعت پر بازیابی سمطالق ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دو روز میں چار دستی بم برامر شہر کی سیکیورٹی پر سوال یا نشان اٹھ کے ملسٹر شاہ سکریک گودام سے آج پھر دو دستی بم اور ڈیٹینیٹر برامر ٹرک کی تلاشی لینے پر بارودی مواد ملا دو افراد گرفتار گزشتہ روز دستی بم پھٹنے سے مزدور جانبھاک ہوا تھا یوٹیلیٹی سٹورز اب عام ساری فین کے لیے نہ رہے آٹا اور چینی اوپن مارکٹ سے بھی زیادہ قیمت پر فروغ دس کلو آٹے کا تھیلہ پندرہ سو اور چینی ایک سو پچپن روپے کلو میں ملنے لگی عام دکانوں پر آٹے کا تھیلہ آٹھ سو پچاس اور چینی دیر سو روپے کلو میں دستیاب مہگائی ٹرین کی تیز رفتار چکن کا کچن میں آنے سے انکار مرگی کا گوشت مزید نو روپے مہگا تین سو بانوے روپے کلو تک جا پہنچا بارہ انڈے دو سو پچاس روپے میں دستیاب مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی سات ہزار تین سو اسی روپے میں فروغ سبزیاں اور پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول سرکارے نرخوں میں چھ سبزیاں مزید مہگی ہو گئی ادرک چھ سو تیز مٹر دو سو ساٹھ اور پھلیاں دو سو روپے کلو سیب تین سو بیس آم دو سو دس اور انگور ایک سو نوے روپے کلو تک دستیاب کیمیکلز سے آم تیار کرنے والوں کے خلاف پنجاب فورد اتھارٹی نیکشن دو سو بتیس ملیوں سٹالز اور مینگو سپلائرز کی چیکنگ پان سو تیس کلو کیمیکلز سے تیار آم اور ممنوع کیمیکلز تلف کر دیئے اٹھانوے آم فروشوں کو وارننگ نوٹسز گیارہ کو بھاری جرمان آور بلنگ کے بعد لیسکو کا ایک اور کارنامہ متعدد سب گوینس میں پروکٹیکٹک ساریفین کے بلو میں زائد یونٹس کا انکشاہ ریکاوری کے چکر میں لیسکو عملے نے ساریفین کو پروکٹیکٹک کٹیگری سے ہی نکال دیا ذرائع کے مطابق بلو میں بیس سے تیز یونٹس اضافی شامل کیے گئے سورج کے تیور بگڑ گئے شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک پہنچ گیا لوکے تھپیڑوں کڑاکے کی گرمی سے شہریوں کا جینا محال میٹوپولیکرن کارپوریشن میں ملازمین اور پینشنرز کی ادائیگیاں رک گئیں مستقل ڈائریکٹر آڈٹ کی تیوناتی نہ ہونے سے دفتری مالی معاملات بری طرح متاثر بلدیہ عثمہ کے 48 سو ملازمین کی جون کی تنفاہی تحال نہیں ملتے لاری اڈوں کی نیلامی منپسند تھیکے داروں کو نواز دیا گیا پادامی باغ سکندریا جناہ ٹیرمینل ٹھوکر اور رائیون بس اڈے کی تھیکوں کی نیلامی ذرائع کے مطابق 45 کانٹریکٹر میں سے صرف نو منپسند کانٹریکٹرز کو نواز دیا گیا گورنر پنجاب کی ذریع صدارت وارڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا ایچ ایسن کالیج اور سادک پبلک سکول کے سلانہ بجٹ دو ہزار چوبیس اور پچیس کی منظوری سادک پبلک سکول میں اور بوائز ایسسییشن کے الیکشن پوانین بنانے کیلئے کمیٹی قائم کر دی گئی محیرہ الحرام پنجاب بھر میں دفاع 144 نافذ ہوگی پانچ سو مقامات حساس قرار فوج اور رینجرز تائنات ہوگی سیکٹری داخلہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس فول پروف سیکیارٹی انتظامات اور ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت کرتی محرم الحرام کی آمد آمد امن و امان کے لیے لاہور پولیس متحرک روان سال اب تک انیس سو بائیس سرچ آپریشنز کیے ترجمان کے مطابق آپریشنز میں باون ہزار آٹھ سو تریسٹ گھروں کو چیک کیا گیا دو سو اٹھانمے گرفتاریاں عمل میں لائے گئے آئی جی پنجاب کا تعلیم دوست ویجن پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے ریکارڈ سکولرشپس جاری کر دی روا سال فیسوں کی آدائیگی کے لیے سنتالیس کروڑ روپے کے تعلیمی وزائف جاری کر دی ہے کہا بچوں کی ایڈوکیشن ویل فیر پر سو کروڑ روپے خرچ کریں گے ڈی آئی جی آپریشنز کا پولیس لائنز کلہ گوجر سنگھ میں اردل روم محمد فیصل کامرانی آفیشلز کے اکتس شوکوز نوٹسز انکوائری ریپورٹس اور اپیلوں پر سمات کی ڈی آئی جی آپریشنز نے جوانوں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو احکامات جاری کر دی ہے سب انسپیکٹر سید سمر رضا شہید کی آج پر سے پولیس گارڈز کی قبر پر حاضری سلامی پیش پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی ایس پی احمد زنیر چیما نے کہا مہمہ شہدہ کے ورسہ کی فلاہ و بیبود کے لیے کوش آہیں پولیس کا قیام احمد زنیر چیما اور بریسٹر محمد بلال حیدر نے پولیس افسران کو خصوصی لیکچر دیا اور سپورٹ یونیورسٹی پریس کے اشتراک سے لیکچر کا احتمام کیا گیا مائنس لیبر اور ویل فیر کمیشنر ریاض احمد چوبری کی ذریعہ سدارت اجلاسوہ متعدد سکیموں کی منصوری دی گئی اجلاس میں ترمیمی بجٹ دو ہزار تیس اور چوبیس بھی منظور کیا گیا کمیشنر کی سرگودہ میں لیبر کالونی کے تیام کے لیے زمین کے حصول کی ہدایت کر دی گئی اور میک میں سنت و تجارت کے زیرہ تمام تاریخی عمارتوں کی بحالی پر کتاب کی تقریب رونمائی سبائی وزیر سنت و تجارت کی خصوص شرکت چوہدری شافح حسین نے دستکاروں کے سٹالز کا معینہ کیا کاریگروں کے فنپاروں کو سراہا